غزلیں بنیادی طور پر ایک داخلی سنف سخن ہے غزل کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ اس میں شاعر ہو یا متشاعر اپنی کیفیات و واردات جو دل پر گزرتی ہے وہ رقم کرتے ہیں ویلکم ٹو اسلامی احساس یوٹیوب چینل آپ لوگوں کا اسلامی احساس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات دانشوران قوم ملت اور حاضرین مزلس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام رحمہ پروین ہے اور آج کی اس مزلس میں میری تقریر کا عنوان ہے غزل کی مقبولیت یوں بے سبب نہ فرا کرو کوئی شام گھر بھی رہا کرو یوں بے سبب نہ فرا کرو کوئی شام گھر بھی رہا کرو وہ غزل کی سچی کتاب ہے اسے چھپکے چھپکے پڑھا کرو اسے چھپکے چھپکے پڑھا کرو حضرات گرامی غزل اردو زبان کی سب سے مشہور و مقول سنف سخن ہے اردو کے سب سے پہلے شاعر شہنشاہ غزل امیر خسرو کے زمانے سے لے کر آج تک اردو غزل مستنسل لکھی جاتی رہی اور متشاعروں کی زینت بنتی رہی ہے غزلیں بنیادی طور پر ایک داخلی سنف سخن ہے غزل کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ اس میں شاعر ہو یا متشاعر اپنی کیفیات و واردات جو دل پر گزرتی ہے وہ رقم کرتے ہیں غزل کا ہر ایک شعر اکائی کی حیثیت رکھتا ہے یعنی اس کے ہر ایک شعر میں ایک مکمل مضمون بیان ہوتا ہے اور اگر غزل کے موضوعات کی بات کی جائے تو زیادہ تر اس میں عشق و عاشقی کی بات رہتی ہے بلکہ عشق و عاشقی کو ہی غزل کے اندر موضوع بنایا جاتا ہے شعر و عدف سے تعلق رکھنے والے معززین حضرات آج کے اس دور میں اردو غزل میں ہر طرح کے موضوعات کو برتا جا رہا ہے دنیا کا کوئی مضمون اور کوئی موضوع ایسا نہیں جس کو غزل نے اپنی وجود میں سمونا لیا ہو ان تمام باتوں کے باوجود اگر ذرا توجہ سے متعلق کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ غزل اپنی تعریف کے مطابق لوگوں کے درمیان زندہ یعنی ابھی بھی غزل میں عشق کا پلہ بھاری نظر آتا ہے حضرت گرامی یوں تو غزل میں بہت سے مضامین ہوتے ہیں جیسے تصوف فلسفہ اخلاقی و سیاسی مضامین الغرض غزل ہر طرح کے موضوعات کو بیان کرنے کا اپنے اندر رکھتی ہے غزل کو جتنی مقبولیت حاصل ہے اتنی کسی اور شیر سخن کو نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو کے کچھ تنقید نگاروں نے غزل کو اپنی تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے جیسے کہ حالی نے کہا غزل میں سنڈاس کی بو آتی ہے تو کلی مدین احمد نے غزل کو نیم وحش سنف سخن قرار دیا ہے جبکہ عظمت اللہ خان نے کہا غزل کی گردن بے تکلف اڑا دی جانی چاہیے لیکن اتنی شدید مخالفت کے باوجود غزل کی عظمت و مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ غزل نے اپنی عظمت کا ایسا احساس دلایا کہ آج کوئی بھی تنقید نگار یا کوئی عام آدمی اس کے خلاف لبکشائی کی جرعت نہیں کیا ہے اور نہ ہی کر سکتا ہے حضرت گرامی آپ حضرات کے سامنے اس مشہور و مقبول سنف کی عظمت و مقبولیت کے کچھ راز بیان کر اپنی جگہ لے لوں گی کیونکہ وقت کی نزاکت پر مار رہی ہے دوستو